نمازکار صبح کے چھے بجے چکے ہیں اور صبح چھے بجے کی شروعات دردناک خبر کے ساتھ جو کل شام پنجاب کے امرت سر سے آئی کل امرت سر میں خوشیوں کا محول تھا دشہرہ بن رہا تھا راون کا دہن ہو رہا تھا لوگ خوشی میں تھے لوگ راون کو جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے لیکن اچانک سے ٹرین آئی اور ساٹھ لوگوں کو کچل کر چلی گئی ایک سٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ستر سے زیادہ لوگ زخمی بتایا جا رہے ہیں یہ بہت دردناک حادثہ امرت سر میں ہوا ہے امرت سر کا جوڑا فاتا کے علاقہ ہے یہاں پر راون کا دہن چل رہا تھا اور ٹھیک ریلوے ٹریک کے بگل میں ریلوے ٹریک کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے اور اس ریلوے ٹریک پر اچانک سے ٹرین آئی اور ٹرین لوگوں کو کچلتے ہوئے آگے بڑھ گئی ٹریک پر جو لوگ کھڑے تھے جو راون دہن دیکھ رہے تھے تب ہی اچانک ان پر ٹرین چڑھ گئی لوگوں نے لوگ اپنے آپ کو بچا پاتے اس سے پہلے ہی وہ ٹرین کی چپیٹ میں آ چکے تھے یہ وہ تصویرے کل شام کو چھے بچ کر پچاس میلٹ کا یہ وقت تھا جب یہی ٹرین بہت تیزی سے آئی اور بہت تیزی سے آتے ہوئے لوگوں کو کچلتے ہوئے چشمدیدوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ آس پاس صرف لاشوں کے چیتھڑے پڑے ہوئے دیکھے گئے ایک سو پچاس میلٹر کے دائرے میں اس ٹریک کے ایک سو پچاس میلٹر کے دائرے میں دیکھیں کتنی بھیڑ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں لوگ ٹریک پر کڑے تھے اچانک سے ٹرین تیزی سے آتی ہے اور ریلوے کی طرف سے جو اب ریلوے کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھیں جو ٹرین کا ڈرائیور تھا اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ دشہرہ کا تیوہار تھا راون دہن ہو رہا تھا دعاں کافی زیادہ تھا اور دعاں سامنے ہونے کی وجہ سے ٹرین کا ڈرائیور کچھ دیکھ نہیں پایا اور جہاں پر یہ راون کا ڈرائیور چل رہا تھا وہاں پر ایک کر تھا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ٹرین کا ڈرائیور کچھ دیکھ نہیں پایا اس سے پہلے وہ سمحل پاتا اس ستھتی کو سمحل پاتا ٹرین کو سمحل پاتا اس کی سپیڈ کم کر پاتا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی تو اس وقت کی بڑی قبر امیت سرحادسے میں ایک سٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے بہتر لوگ زخمی ہے راون دہن دیکھ رہے لوگوں کو ٹرین نے کچل دیا یہ دیکھئے ٹرین کا سائرن بھی بچتا ہے لیکن لوگوں کو سنائی نہیں دیتا پٹاکوں کے آواز پٹاکوں کا شور بہت زیادہ تھا لوگ اس سے پہلے ٹرین ٹریک سے ہٹ پاتے اس سے پہلے ہی موت کا شکار بن چکے تھے اپ لینگ ڈاؤن لینگ یہ دو ٹریک ہوتے ہیں ایک آنے والی ٹرین تو دکت تب ہوئی جب دونوں طرف سے دونوں بپرد دشاؤں سے ٹرین آئے اور دیکھئے کس طرح سے ٹرین آئی اور سپیڈ بہت زیادہ تھی ٹرین کی ٹرین کی سپیڈ اگر کم ہوتی تو شاید ستھی سمحل پاتی شاید اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا لیکن ٹرین کی سپیڈ ٹرین کی رفتار بہت زیادہ اس سے پہلے کی لوگ سمحل پاتے اپنے آپ کو بچا پاتے یہ بڑا حادثہ ہو گیا اور پنجاب کے امریسر میں ہوئے اس حادثے نے پورے دیش میں شوک کی لہر پیدا کر دی ہے جو ریل منتری پیوشکویل ہیں وہ اپنا دورہ باہر وہ گئے ہوئے ہیں ویدیش میں امریکہ میں اپنا دورہ چھوڑ کر واپس دیش آ رہے ہیں ریل راجے منتری مانو سنہ تو رات میں ہی یہاں پہنچ گئے تھے کیاپٹین امریندر سنگھ مکھے منتری نفجوت سنگھ صدو اب سے کچھ دیر میں یہاں پہنچنے والے ہیں اور یہ تصویر ہے یہ دیکھیں یہ وہ ٹرین اور ٹرین کے آگے خون کے چھینٹے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ٹرین ہے جس ٹرین سے یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور یہ آگے آپ دیکھیں یہ کوئی پانی نہیں ہے یہ خون ہے لوگوں کا خون کیونکہ جب یہ ٹرین آگے بڑھ رہے تھی تو ٹرین لوگوں کو کچلتے ہوئے نکل گئی سپیڈ بہت زیادہ تھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ 8090 کلومیٹر کی اس کی سپیڈ تھی جب یہ حادثہ ہوا یہ اسی ٹرین کی تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ ٹرین راوان بن گئی دشہرے پر یہ دردناک ٹرین حادثہ ریل راوان بن گئی اور لوگوں کو کچلتے ہوئے آگے بڑھ گئی یہ وہی اسی ٹرین کی تصفیریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں امری سر میں دشہرے پر یہ بڑا حادثہ ہوا ہے ویتمنتری آرون جیٹلی کا بھی اس بیچ بیان آیا ہے انہوں نے بھی شوک جتایا ہے پردار منتری نریندر موڈی نے شوک ویقت ہیا ہے اس گھٹنا پر اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے دو سعیوگی جڑ گئے ہیں سب سے پہلے آجے باشلو کا روک کرتے ہوئے آجے اس وقت ستھتی کیا ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو دیکھیں جو تھی ستتی وہی ہے جو کل شام جب ہم یہاں پہنچے تھے پورے علاقے میں ماتم ہے میری دھائنی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کرشنا نگر کیا علاقہ ہے اور اسی علاقے کے ادھک تر لوگ یہاں اس ٹریک پر جس ٹریک پر میں اسے میں کھڑا ہوں یہاں پر جو ہے وہ راون دہن جو کی میرے بھائینے طرف ہو رہا تھا یہاں پر دوبی گاٹ کا گراؤنڈ ہے وہاں پر ہو رہا تھا تو ستتی کل رات سے یہاں جو بھی آیا اس کی آنکھوں میں آنسوں اور موں میں درد تھا ہر ایک کی اپنی درد بری کہانی تھی ہر ایک کے دل میں گم تھا اپنوں کو کھونے کو اور لگاتا ہے یہ سلسلہ جاری ہے یہاں سے لے کر یہاں پاس میں ہی سٹی ہاسپٹل ہے وہاں بھی ہم گئے تھے وہاں بھی ستتی یہی ہے کہ لوگ اپنوں کے کھونے کا گم ہے لوگوں کو گصہ ہے پرشاسن کے خلاف لوگوں کو گصہ ہے پولیس کے خلاف لوگوں کا گصہ ہے ریلوے کے خلاف اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اتنے اگرے ہیں یہاں پر یہاں پر جس جگہ ہم کھڑے تھے یہاں سے کچھ دوری پر جہاں پر وہ فاتک ہیں وہاں پر رات میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب پولیس کی ساتھ ساتھ ریپٹ ایکشن فورس کی تیناتی کر دی گئی تھی تو لوگوں کو یہاں گصہ ہے اس حادثے کو لے کر کیونکہ شور اس وقت اتنا تھا یہاں پر کوئی سنائیں نہیں دے رہا تھا اور جب یہ حادثہ ہوا اس کے بعد کسی نے اپنا بیٹا کسی نے اپنا پتی کسی نے اپنا پتا یہ سب کھویا ہے اور یہاں پر وہ درد ہے وہ درد کی کہانیاں ہیں اور اسے شبدوں میں بیان کرنا شاید ہمارے لئے بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کیونکہ خوشی کا محول کس طرح سے ماتم میں بدلا کل شاہ میں یہ پورے دیش نے دیکھا اور صحیح معنی میں تو شبد کافی کم پڑ رہے ہیں حادثہ کیسے واقعی سے دو سو میٹر تک ٹرین لوگوں کو کچلتی بھی چلی گئی دیکھیں ای بی پی نیوز سماد آتا امندیب دکشت کے ریپورٹ اس وقت اس ریلوے ٹریک پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کچھ سمیں پہلے لاشیں ہی لاشیں بچی ہوئی تھی اس طرف سے وہ ٹرین آئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ریلوے ٹریک ہے جو کچھ ہی سمیں پہلے موت کا منظر بن چکا تھا اس سارے ریلوے ٹریک پہ لاشیں ہی لاشیں بچی ہوئی تھی حالانکہ کھون ابھی بھی بکھرا ہوا ہے لوگوں کا یہاں پہ جلندھر سے آ رہی تھی یہ ٹرین امریسر کی طرف تقریباً سات بجے کا حادثہ ہے جس میں ابھی تک اٹھاون لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور کم سے کم اٹھالیس لوگ جو ہیں وہ ابھی جکھمی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے آس پاس رہنے والے لوگ جو دوشہرہ دیکھنے کے لئے آئے تھے وہ سب اس ٹریک پہ کھڑے ہو کر اپنے موبائل فون سے ویڈیوز بنا رہے تھے لیکن ایک تیز رفتار ٹرین کا کسی کو بھی پتا نہیں چلا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح چھوٹے بچےوں کی چپل کچھ کپڑے ان کا سامان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ریلوے ٹریک پہ پڑا ہوا ہے یہ کسی چھوٹے بچے کی چپل ہے جو راون کا دہن دیکھنے آیا تھا دوشہرہ منانے آیا تھا لیکن چپل ٹریک پہ رہ گئی شاید وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا بچوں سے لے کے بوڑو تک ایک پریوار کے چار سے دس لوگ یہاں پہ موجود تھے ہم آپ کو تصویرے دکھائیں گے ان گھروں کی جن گھروں میں یہ لوگ رہتے تھے میں کیمرامین کو ریکویسٹ کروں گا یہ اس طرف کلونی ہے رہائشی علاقہ ہے جہاں سے یہ لوگ آئے تھے اور یہ لوگ دوشہرہ دیکھنے کے لیے آئے تھے یہ کیابنٹ منسٹر نفجود سنگھ صدو کا علاقہ ہے جہاں سے وہ ودایق ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نفجود سنگھ صدو کو ووٹے ڈالی ہیں اور جو دوشہرہ منانے کے لیے نفجود سنگھ صدو کی گھر والی نفجود کو اور صدو کے ساتھ منانے آئے تھے لیکن شاید یہ ان کی زندگی کا آخری دوشہرہ تھا تصویریں آپ کو بتانا چاہوں گا جو یہ لائٹیں لگی ہیں یہ لائٹوں کے اس طرف یہ دیوار کے اس طرف دوشہرہ منانے جا رہا تھا جب اس راون کا دہن شروع ہوا جب اس راون کا دہن شروع ہوا اسی سمیں ٹرین آتی ہے اور یہاں پہ کھڑے لوگ آپ نے ایک ویڈیو جو موبائل سے شوٹ کئی گی ہے اس ویڈیو یہاں سے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے لوگ ہی لوگ کھڑے تھے جن کو بلکل بھی پتہ نہیں چلا کہ کب ٹرین آتی ہے اور ان کے اوپر سے نکل جاتی ہے یان کرتی ہیں جب دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی بوتلیں کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا رہا کیونکہ یہ پیس آف ایویڈنس بن رہا ہے کہیں نہ کہیں انویسٹیگیشن میں بھی کام آئے گا اس کے بعد یہاں پہ بہت اوچی ادھیکاری اور پنجاب کے کیابنیٹ منسٹر پہنچ چکے ہیں یہ جو آپ کپڑے دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو کپڑے دکھائی دے رہے ہیں یہ وہ کپڑے ہیں جو لوگوں نے آس پاس کے لوگوں نے لاشیں ڈھکنے کے لیے دیئے تھے کیونکہ لاشیں اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ سمجھ نہیں آرہا تھا لوگوں کے کہ اب کریں کیا پرشاشن جب تک واپس پہنچا ہوں لاشوں کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ہرٹ ہونا شروع ہو چکے تھے تو اس لیے لاشوں کو ڈھکنے کے لیے یہ یہ کپڑے دیئے گئے یہ چپل یہ کپڑے اس ٹریک خون خار ٹریک کا منظر بیان کرتے ہیں اب دیکھ تو امندیپ کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے کیسے یہ حادثہ واقعہ منظر اس وقت تھا حادثے نے کئی گھر اجار دیئے کئی پریواروں کو ایسا درد اس حادثے نے دیا کہ وہ جیون بھر اس کو بھول نہیں پائیں گے سولہ سال کا سچن بھی اس حادثے کا شکار ہوا ہے گھر کی ایک لوتے چراغ کے جانے سے گھر میں ماتم بس رہا ہے امریسر کے ریل حادثے میں بہت سے لوگوں نے اپنے گھر کے چراغ ہو دیئے ہمارے ساتھ ایک پریوار موجود ہے جن کا ایک چھوٹا سا بچہ امریسر کے اس ریل کی پٹری پہ بھلی چڑ گیا دشیرہ دیکھتا ہمارے ساتھ یہ پریوار موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر کیا ہوا یہ ان کی ماں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریوار کا دکھ تو ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن کہانی ضرور جانیں گے ان سے کی آخرکار ہوا کیا کیا ہوا تھا جی آپ کا بیٹا اسی فریلوے ٹریک پہ تھا جہاں پہ یہ حادثہ ہوا جی وہی پہ تھا میں نے فون ساڑھے ساتھ ہوگے میں فون کری تو گھر نہیں آیا کسی نے فون اٹھایا کہتا آپ کا بیٹا کا ساتھ ایسی ہوگی میں اسی گھر سے نکل گی بیٹا کو کوش نہیں لیا پر آئی تو میرا بیٹا یہی پر ہے میں اپنے بیٹا کہاں سے لے گیا ہوں گی ایک ہی میرا بیٹا کتنے سال کا تھا آپ کا بیٹا کیا نام تھا سولہ سال کا سچی نام میں اس کا کونسی کلاس میں بڑھتا ہے وہ آٹھمی پڑھ رہا پڑھتا تھا کیا آپ کو گھر سے بتا کے گیا تھا کہ وہ دشیرہ دیکھنے مجھے کہتا ممی میں باہر جا رہا ہوں میں کیا جلدی آج کہ اتنے اچھا مجھے نہیں پتا دسارہ دیکھنے کے لئے اتر چل گیا میں اسی بات میں پتا لگا کہ میرا بیٹا نہیں رہے تو ایک ماں کا درد ہے جس نے اپنا بیٹا کھویا ہے آٹھ فی کلاس میں سچن پڑھتا تھا ماں نے فون کیا تو پتا چلا کہ سچن بھی اس حادثے کا شکار ہوا ہے اس وقت آمندیپ ہمارے ساتھ جل گئے ہیں آمندیپ کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے آمندیپ ہم نے دیکھا لوگوں کا درد شاید وہی زیادہ سمجھ پائیں گے اور وہ تصویر بھی ہم نے دیکھی وہ منظر بھی دیکھا جہاں پر یہ حادثہ ہوا اور کس طرح سے حادثہ ہوا آپ نے بتایا لیکن اس وقت آپ اسپتال میں موجود ہیں اسپتال میں کیا ستیتی ہے کل شام تک جو خبریں آ رہی تھی رات تک جو خبریں آ رہی تھی اسپتال میں خون کی بھاری کمی تھی دیکھئے جو تھی ابھی جو ہسپٹل میں ہیں جو باڈیز ہیں وہ ہینڈ آور کر دی گئی ہیں ان کے فیملی میمبرز کو انیس لوگوں کو آئیڈنٹی فائی کیا جا چکا ہے اور ہسپٹل کے جو آفیشیلز ہیں یہاں کے جو آدھیکاری ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہر سوویدہ پروائیڈ کی جاری ہے جو لوگ انجڈ یہاں پہ بھرتی ہیں انیس لوگوں کو آئیڈنٹی فائی کیا جا چکا ہے اور ان کی باڈیز ان کو ہینڈ آور کر چکے ہیں لہاں سیویل ہسپٹل میں انتالیس لوگوں کی باڈیز موجود ہیں مورچری میں اور باقی کی باڈیز گرونانک ہسپٹل میں ہیں دو ہسپٹل میں باڈیز رکھی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کا علاج بھی دونوں ہسپٹل میں چل رہا ہے اور یہ پرشاشن دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کو ہر سوویدہ پروائیڈ کی جاری ہے ہر دوائی اور خون کی بھی جو کمی تھی وہ پوری کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور اب تک جتنا بھی خون ان کو چاہیے وہ مل رہا ہے پرشاشن کی طرف سے دیا جا رہا ہے لیکن جوتی کہیں نہ کہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں میں تب ہمیں یہ پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے پرشاشن کو اپنے پریجنوں کی باڈیز دینے سے منع کر دیا اور وہ جو باڈیز تھی وہ اپنے گھروں میں لے کے چلے گئے اور انٹیلیجنس کی بھی یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ وہی لوگ آج صبح پروٹیسٹ کرنے کے لیے ریلوے ٹریک پہ پہنچ سکتے ہیں اسی لیے وہاں پہ بھاری فورس لگائی گئی ہے پیرا ملٹری فورس بھی لگائی گئی ہے پولس کا کڑا انتظام ہے سیکیورٹی کا تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے من میں جو ہے گصہ ہے پرشاشن کے خلاف کیونکہ کانگریس کے لیڈرز کو بھی وہاں سے واپس بھیجا گیا کل رات کو جو ہم دردی جتانے آئے تھے ان لوگوں سے جن کے پریوار والے اس ریلوے ٹریک کے حادثے میں ختم ہو گئے تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں درد بھی ہے اور درد وہ گصے میں بدلتا نظر آ رہا ہے جو تھی پہنچنے والے ہیں اجے باسلو اس وقت اسی علاقے میں موجود ہیں اجے سے ہم سیدھے رکھنگے اجے جس طرح سے امندی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر آج جو پیڑت پریوار ہے وہ پردرشن کرنے والے ہیں اور وہاں پر سیکیورٹی کافی زیادہ بڑھا دی گئی ہے تو آپ وہی پر موجود ہیں آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں سیکیورٹی کی جہاں تک بات تھی کل رات جب ہم یہاں پر آئے تھے تو رات کے ایک دو بجے تک یہاں سیکیورٹی کی کافی جو ہے پنجاب پولیس کے ساتھ ساتھ ریپٹ ایکشن فورس کی بھی یہاں تیناتی کی کرتی تھی لیکن ابھی صبح جب ہم قریب ساڑھے پانچ بجے یہاں پہنچے ہیں تو سیکیورٹی میں تو تھی لیکن سیکیورٹی کا جو تام جہم کل رات کو تھا اس سے کافی کم سیکیورٹی یہاں ہے حالانکہ ابھی آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کی جو ہے چہل کرد میں پھر شروع ہو گئی ہے کچھ ادھیکاریوں کا بھی آنا ہے ٹریک کا موائنہ ہو رہا ہے اور لگاتار پنجاب پولیس اور ریپٹ ایکشن فورس کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں نہ صرف وہ فاتک جو کی کچھ ہی دوری پر میرے پیچھے ہے نہ صرف وہاں پر اس فاتک پر جو کہ انٹری گیٹ ہے اس طرف آنے کا نہ صرف وہاں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے بلکہ ہم نے دیکھا کہ سرکشہ اور پنجاب پولیس اور آر پی ایف کے لوگ آر ایف کے لوگ جو ہیں وہ اس ٹریک کا بھی لگاتار موائنہ کر رہے تھے آجے مکہ منتری کتنی دیر میں آنے والے ہیں مکہ منتری کا پروگرام کل رات جو میری بات ہوئی تھی اس کا قریب دس بجے کے آس پاس ان کا پروگرام جو ہے ساروجہ نے کیا جانا تھا لیکن ابھی بھی اس بات کی پشتی نہیں ہوئی ہے کہ آخر مکہ منتری کب تک یہاں پہنچیں گے میری ابھی کچھ ادکاریوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مکہ منتری جلد سے جلد یہاں پہنچیں گے لیکن کتنے بجے پہنچیں گے اس بارے میں کوئی آپچارک پشتی ابھی تک جوتی نہیں ہوئی ہے جی آجے آپ بن رہیے آپ کے پاس ہم لگاتار آتے رہیں گے اپڈیٹ کے لیے تو اجے کہہ رہے ہیں کہ ہاں سیکیورٹی جو ہے وہاں پر کافی کڑی کر دی گئی تھی رات میں لیکن ایک بار پھر سے چہل قدمی دکھائی دی رہی ہے سورکشا کے لیے اور اب آپ کو سکلر ٹرین کی تصویریں دکھاتے ہیں جس نے کئی لوگوں کی جان لے لی دیکھئے امریت سر سٹیشن سے ای بی پی نیوز ساماد آتا اسیم بسی کی ریپورٹ ہم اس وقت موجود ہیں امریت سر ریلوے سٹیشن کے پلیک فرن نمبر تین پر اور ہم دکھا دیں آپ کو یہ وہی گاڑی ہے جلندر سے جو امریت سر آ جا رہی تھی ڈی ایم یو ڈیزل موٹر یونٹ جس کو کہتے ہیں روزانہ کی طرح جا رہی تھی اور یہ ہی وہ ٹرین ہے جس نے کئی لوگوں کو کچل دیا آج ایک بہت ہی دردناک حادثہ ہوا امریت سر میں ریل حادثہ ہوا جہاں ایک جگہ ہے جوڑا فاتک جب اس کے پاس یہ ٹرین پہنچی یہ کچھ ہی کلومیٹر امریت سر سے باہر ہے یہ جگہ چند منٹوں میں یہ ٹرین امریت سر پہنچ جاتی لیکن جب یہ ٹرین جوڑا فاتک کے پاس سے گزری وہاں پہ کچھ لوگ جو تھے درچپ تھے وہ دسہرہ دیکھ رہے تھے روان وہاں جلایا جا رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے جانا بھی تک جا چکی ہے ڈیڑھ سو سے اوپر زخمی ہے ہمارے کیمرہ پر سن دکھائیں گے آپ کو کہ اس ٹرین کے بائیں طرف ابھی بھی ان معصوم لوگوں کے خون کے نشان ہیں اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیں طرف اس ٹرین کے انجن کے بائیں طرف خون کے نشان ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا وہ امپیکٹ رہا ہوگا جب یہ ہائی سپیڈ ٹرین ایک دم آئی اور لوگوں کو کچلتی ہوئی چلی گئی اس کے ساتھ ایک اور ٹرین تھی ہاوڑا سے جو امریسر سے ہاوڑا جا رہی تھی لیکن فیلحال یہ وہ ٹرین ہے جلندر سے امریسر جو آ رہی تھی ڈی ایم یو ڈینزل موٹر یونٹ جو پلاتفورن نمبر تین امریسر ریلوے سٹیشن پر کھڑی ہے جب سے یہ ٹرین آئی ہے جب سے یہ ٹرین آئی ہے تب ہی سے یہ ٹرین اسی پلاتفورن پر کھڑی ہے کچھ لوگ ہم نے دیکھے تھے جو انویسرٹیگیشن بھی کر رہے تھے چیزوں کو چیک بھی کر رہے تھے لیکن خون کے دبے اسی طرح ہیں اور لگاتار جو لوگ یہاں پر ریلوے سٹیشن پر ہیں اس پلاتفورن پر ہیں چاہے کچھ آئے والا ہو چاہے کوئی ہو وہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہاں جب سے یہ ٹرین آئی ہے اسی جگہ موجود ہے اور ہاں لوگ اس کو دیکھنے بھی آ رہے ہیں اس ٹرین کو کہ یہی وہ ٹرین ہے جس نے آج کئی لوگوں کو جو ایک جس کو کہتے ہیں فیسٹیول منانے گئے تھے اپنے گھروں سے نکلے تھے کافی اتصا میں لیکن اس ٹرین نے ان لوگوں کو چل دیا ہے میں کیمرا پسے نامیت سے کہوں گا کہ وہ ٹرین کے اندر جائیں اور دکھا سکتے ہیں کہ یہ وہ ٹرین روزانہ کی طرح جل اندر سے ہم نے سر آئی تھی اور کچھ ہی کلومیٹر جب امریسر سے دور تھی تو یہ حادثہ ہوا جس میں کافی معصوم مارے گئے جس میں ینگسٹر بھی تھے عورتیں بھی تھی بچے بھی تھی ہم ہاسپٹل میں بھی گئے تھے جہاں پہ کافی دردناک منظر تھا امریسر پینڈ ہے بری طرح جس کو کہتے ہیں ابھی پچھلے کچھ سالوں کا یہ ٹراجک انسیڈنٹ ہے بہت ہی جس کو کہتے ہیں بھیانک حادثہ ہے یہ ٹرین اور اب ریل کے ادھکاری بھی آئیں گے وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی جانچ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کئی پہلو اس ٹرین کے بھی دیکھے جائیں گے کہ کون کا سوروار تھا کون نہیں تھا لیکن یہ ٹرین اتنی تیز تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرین اب انویسٹیکشن کا حصہ بھی رہے گی ریلوے اپنے طریقے سے کام کرے گا لیکن کون کے دھوے ہم نے آپ کو دکھائے بھی کس طرح اس ٹرین نے آج معصوموں کو کچل دیا کیمرا پرسن امید شرمہ کے ساتھ اسیم بسی ای بی پی نیوز امرت حالانکہ انٹرین ریلوے کی طرف سے بیان بھی آیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کہ کسی بھی کارکرم کی اجازت ان سے نہیں لی گئی تھی اور ظاہر طور پر جو ٹریک ہے اس کے بگل میں ہی راون کا دہن چل رہا تھا تو پھر اس ٹریک کے پاس کی زمین ریلوے کی ہی ہوتی ہے اور ریلوے کی ہی ہوگی یہ ہم کہہ رہے ہیں اور ساتھی یہ بھی بڑی دیکھنے والی بات ہے کہ کیا لوکل ایڈمینسٹریشن کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پر اتنے سارے لوگ موجود رہنے والے ہیں وہاں پر اس طرح کا کارکرم چل رہا ہے حالانکہ لوکل پرشاہ یہی کہتا ہے کہ ہم سے بھی اجازت اس کارکرم کی نہیں لی گئی اگر نہیں لی گئی تو پھر کیسے یہ کارکرم وہاں پر چل رہا تھا بڑا سوال یہ بھی ہے جس علاقے میں حادثہ ہوا وہاں کے ویدھائک ہیں منتری نفجوت سنگھ صدو جو کی پنجاب میں یہ کیابنیٹ منتری ہیں صدو حادثے کے بعد دلیس سے امرت سر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ان سے ویمان میں ہی بات کی ہے اے بی پی نیوز سموہ داتا آنکیت گوبتہ نے دیکھئے یہ ایکسکلوزف باتشیت پنجاب کے امرے سر میں جس طرح کا حاصہ ہوا ہے اس نے کئی سارے سوال کھڑ کر دیئے ہیں اس وقت ہمیں صدو موجود ہے نفجوت سنگ صدو صاحب صدو 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 جس طرح کا حاصہ ہوا ہے ایک دردناک حاصہ راواند دہن ہو رہا تھا اور ٹرین اتنے لوگوں کو کو چل گئی آپ نے خود ہی کہا کہ یہ ایک ایکسیڈن تھا قدرت کی ایک پرکوپی دکھ جو ہے اور یہ درپا کے پورن کھٹنا جو ہے یہ اصحیم ہے اور اکہم ہے یہ وقت راجتک روکیاں سیکھنے کا نہیں انگلیاں اٹھانے کا نہیں اس بوجھ کو مارٹ میں کا ہے ریلیٹ اپریشنز جتنا زیادہ زیادہ بزوگے جتنا آخر ہیں جانمال کی رکشہ جتنا ہو سکے جو ہو گیا وہ انسان کو بے پس کر گیا کسی نے سوچ سمجھ کے یہ نہیں کیا کسی نے جان مبوچ کے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے